موسیقی تاہیات ناہلی یہ کوئی تو منطق ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ موڈ میں ہے تو تاہیات ناہل کر دیں سپریم کورٹ میں آرڈکل باسٹر ون ایف کی تحت ناہلی مدد کیس کی سماعت ہوئی درخواست گزار کے وکیل نے دلائل دیئے کہ عدالتیں ڈکلریشن دینے کا اختیار رکھتی ہیں دوہزار سترہ میں سپریم کورٹ نے قرار دیا جب حقائق تسلیم شدہ ہوں ڈکلریشن دیا جا سکتا ہے چیف جسٹریس نے ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ کیسے ڈکلریشن دے سکتا ہے سپریم کورٹ کو یہ حق کیسے حاصل ہوا کیا سپریم کورٹ آرڈکل باسٹر ون ایف کا براہ راست کورٹ آف لاو کے اختیار کا استعمال کر سکتی ہے کیا الیکشن ٹریبیونل تاہیات ناہل بھی کر سکتا ہے سوال یہ ہے کہ ناہلی تاہیات ہوگی یہ کہاں لکھا ہوا ہے ناہلی تاہیات کا حصول تو سمیولا بلوچ کیس میں تیہ کیا گیا اگر ہم سمیولا بلوچ کیس اور سیکشن 232 دونوں کو غلط کہہ دیں تو ناہلی تو ایک دن بھی نہیں رہے گی کوئی سچا ہے یا نہیں یہ حصول تو ٹریل کے بعد ہی تیہ ہو سکتا ہے اس نام میں توبہ اور صراط المستقیم پر واپس آنے کا راستہ موجود ہے چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ایک جج کہے گا ناہلی ہوتی ہے دوسرا جج کہے گا ناہلی نہیں ہوتی جال سازی پر ڈیکلیریشن کون دے گا کچھ الفاظ ایسے ہیں جو محض کاغذ کے ڈکڑے کے سیوا کچھ نہیں فیض حمید نے دھرنا کمیشن کو جواب جمع کروا دیا حکومت کے خلاف سازش کے الزمات کی تردید ذرائع کے مطابق سابق دی جی آئی ایس آئی فیض حمید نے کمیشن کی طرف سے دیئے گئے سوالوں کے جواب دیئے ذرائع کا بتانا ہے کہ فیض حمید نے جواب میں کہا ہے کہ دوہزار سترہ میں ہونے والے دھرڈے میں اس وقت کی حکومت کی ہدایت پر تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے ذرائع کے مطابق فیض حمید نے اپنے جواب میں بتایا کہ دوہزار سترہ میں اس وقت وزیر آزم شاہد خاکانہ باسی اور وزیر داخلہ ایسین اقبال کی سربراہی میں کابینہ کا ایک اجلاس ہوا جس میں انٹیلیجنس کے سربراہ نوید مختار اور ملیٹری کے عادت بھی شریک تھی ان تمام افراد کی مشترکہ ہدایت پر ٹی ایل پی سے مذاکرات کیے تھے پی ٹی آئی نے بلے کے انتخابی نشان کے حصول کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی جس میں موقف وقتیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی درخواست قابل سماد ہی نہیں تھی الیکشن کمیشن اس معاملے میں فریق نہیں بن سکتا درخواست میں کہا گیا ہے کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے برعکس پی ٹی آئی کے خلاف امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن نے بلے کا انتخابی نشان واپس لیتے ہوئے وقت شواہد کو مدنظر نہیں رکھا جبکہ پشاور ہائی کورٹ کے جج نے قانون کی غلط تشریح کی جس کے باعث نائنصافی ہوئی پی ٹی آئی کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ 26 دسمبر 2023 کو آرزی ریلیف دیا گیا تھا آرزی ریلیف سے قبل فریقین کو نوٹیس دیا جانا ضروری نہیں نقابل تلافی نقصان کے خدشات کے تحت ابوری ریلیف دیا جاتا ہے پشاور ہائی کورٹ کو بتایا کہ بلے کا نشان نہ ملنے سے ناتلافی نقصان ہوگا اینے پندرہ نواز شریف کے کاغذات منظوری کے خلاف آزم سواتی کی اپیل سماد کے لیے منظور پی ٹی آئی رہنمہ آزم سواتی نے مسلمی قنون کے قائد نواز شریف کے اپتاباد میں کومی اسمبلی کے حل کے اینے پندرہ سے کاغذات نامزدگی کے منظور کے خلاف اپیل دائر کی تھی جسے سماد کے لیے منظور کر لیا گیا ہے عدالت نے آزم سواتی کی اپیل پر نواز شریف کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیا اور الیکشن ٹریبیونل کے سربراہ جسٹس کامران حیات اپیل پر سماد کریں گے